اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں حافظہ افراج عوید اسلام آپ سب سے مخاطب ہوں اپنے یوٹیوب چینل انفنیٹ اسلام میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے زندگے پر سکون پر اتمنان اور ایمان بلخیر گزر رہی ہوگے اصحابے کحف سیریز جاری ہیں جس کا تیسرا لیکچر ہے اور اس میں یہاں تک گزشتہ لیکچرز میں ہم پڑھ کے آ چکے ہیں کہ اصحابے کحف نے اللہ تبارک و تعالی کی محبت میں دین کی محبت میں اپنا سب کچھ قربان کر کے غار میں پناہ لی اب غار میں ان کی زندگی کس طرح سے تھی جب تک وہ غار میں موجود تھے اور جاگتے تھے جاگتے رہنے کے باوجود ان کی زندگی مشکل تو تھی لیکن انہوں نے کس حکمتیں اپنی عملی کو اپنایا ہوا تھا اس کے بارے میں ہم نے پڑھ لیا آج کے لیکچر میں ہم پڑھیں گے کہ رب العالمین نے جب ان پر نیر مسلط کر دی اور اس غار کو بند کر دیا گیا ان پر بارشاہ کے حکم سے ہی بند کیا گیا اور بارشاہ نے حکم کیوں دیا ان کی نقصان کرنے کی غرصے اور ان کو دوسروں کے لیے عبرت بنانے کی غرصے اور یہ کہ یہ لوگ اب باہر نہ آئیں میرے دین کے خلاف مزید فتنہ کریٹ نہ کریں بارشاہ نے جب یہ حکم دیا ان کے غار کو بند کرنے کا تو یوں ہی ہوا کہ غار بند کر دیا گیا اور رب کی طرف سے ان پر نیند بھی مسلط کر دی گی اور تقریباً 309 سال وہ سوتے رہے جس کے حقیقی تعداد رب ہی کو معلوم ہے کہ کتنے سال وہ سوئے ٹھیک ہے اب یہاں پر وہاں تک جب تک ہم نے پڑھ لیا تھا یہاں سے بقاعدہ آغاز کریں گے کہ جب ان کو غار میں بند کیا گیا تو وہاں پر جو بند کرنے میں ملوث اشخاص تھے جن کو ڈیوٹی دی گئی تھی کہ غار کو بند کر دیا جائے ایک بلڈنگ ٹائپ بند سی جگہ بنا دی جائے کہ یہ اندر ہی رہیں تو وہاں پر دو اہل ایمان اشخاص بھی تھے جو کہ حقیقی طور پر اہل ایمان تھے لیکن اپنا ایمان انہوں نے دل میں چھپایا ہوا تھا اب اصحابے کحف کی خیر خواہی کا جذبہ بھی ان کے دلوں میں تھا لیکن وہ بارشاہ کے حکم کے آگے مجبور بھی تھے کیوں؟ کیونکہ اپنا ایمان انہوں نے ظاہر نہیں کیا ہوا تھا تو ایسے میں انہوں نے کیا کیا کہ دو اشخاص تھے ان میں سے پہلے کا نام مندروس اور دوسرے کا نام دوماستار ان اشخاص نے کیا کیا کہ ایک سیسے کی بنی ہوئی تختی پر ان اصحابے کحف کے نام نقش کی اور اس تختی کو پیتل کے بنے ہوئے ایک صندوق میں بند کیا اور اسے رکھ دیا اور کہنے لگے کہ ممکن ہے کہ ان نوجوانوں پر اللہ تعالیٰ کسی مومن قوم کو قیامت سے پہلے متعلق کرے گا تاکہ وہ ان کے حالات سے واقف ہو سکیں اور انہوں نے اصحابے کحف پر ایک بند کر کے گار کو امارت سے بنوا دی اور دیوار کی تہوں میں تختی کو نصب کر دیا گیا یہاں پر میں نے ٹائپنگ میسٹیک کی ہے کہ انہوں نے سیسے کی لکڑی یہاں پر میں نے تختی لکھنا تھا تو اس بارے میں آپ کنفیوجن کا شکار نہ ہوئے گا اس کے بعد آگے چلتے ہیں کہ اصحابے کحف جب غار میں موجود تھے تو رب العالمین نے ان اصحابے کحف کا ان کی اوپر نیر مسلط کرنے کے بعد کس طرح سے ساتھ دیا کہ ہم رشک کر اٹھیں گے اور گو کہ وہ دو اشخاص جنہوں نے نیت یہ کی تھی ان کا نام بغیرہ ساتھ پیسٹ کرنے کی اس دیوار کے جو غار کے موں کے آگے کھڑی کی گئی تھی کہ انہوں نے نیت یہ کی تھی کہ ممکن ہے کہ اللہ ان کے حالات پر کسی کو متعلق کرے اور رب العالمین نے کیسی شان بڑھائی پھر ان کی کہ قرآن میں ان کا واقعہ بیان کر دیا کہ رہتی دنیا تک ان کا نام بلند رہے گا اور یہ آگے کے دور کے آنے والے مسلمان اہل ایمان دیکھتے رہیں گے کہ جس کے پاس ایمان ہو تو اللہ ان کا ساتھ کس طرح سے دیتا ہے تو رب العالمین نے جب وہ غار میں موجود تھے تو پھر سورج کو اب سورج ہمارے اختیار میں نہیں ہے ایسا ہے نا کہ ہمارے لئے سورج کو ہمارے گھر کے اوپر آج گرمی بہتا ہے تو ہمارے گھر کے اوپر سورج نہ آئے اور ہر ایک کے لئے برابر کا سلوک کرتا ہے سورج ہے اس کا کام ہے روشنی دینا اگر گرمی دے رہا ہے تو وہ دے گا بارش ہے تو وہ برسے گی اب جس کو اللہ تبارک و تعالی چاہے اگر وہ نبی ہے تو وہ موجزہ دکھا سکتا ہے اگر وہ ولی ہے تو وہ کرامت دکھا سکتا ہے تو اب اصحابِ کحف کی کرامات کا ذکر ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر دو طرح کی مین کرامات جو قرآن کریم میں مینشن ہے ان کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ اصحابِ کحف جب غار میں موجود تھے تو آیت نمبر سترہ میں اشاد ہوتا ہے اور اے حبیب تم سورج کو دیکھو گے کہ جب نکلتا ہے تو ان کے غار کے دائیں جانب مائل ہو کر نکل جاتا ہے اور جب گروب ہوتا ہے تو ان کے بائیں کی طرف سے کترا کر گزر جاتا ہے حالانکہ وہ اس غار کے کھلے حصے میں ہیں یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں جسے اللہ ہدایت دیتا ہے اور وہی ہدایت پانے والا ہے اور جسے وہ گمراہ کر دے تو تم ہرگز اس کے لئے کوئی راہ دکھانے والا مددگار نہ پاؤگے اب کتنی اس آیت میں جامع ترین بات ہوئی ہے اور اللہ نے سورج کو ان کے کام پر لگا دیا اللہ اکبر اور وہ کس طرح سے اب دیکھیں اس آیت میں موجود ہے حالانکہ وہ اس غار کے کھلے حصے میں ہیں اور ہم نے پڑا کہ وہ غار بند کر دیا گیا تھا پہلی کنفیجن جس کا طلبہ شکار ہوتے ہیں تو بھئی وہ غار بند کیا گیا تھا تاکہ باہر آنے کا کوئی رستہ موجود نہ رہے جبکہ اس غار کی بناوٹ کچھ ایسی تھی کہ ممکنات ایسی تھی کہ وہ جس بڑے سے پتھر سے اس کا مو بند کیا گیا تھا جس کو عام الفاظ میں کہلیں کہ دور تھا تو اوپر کی طرف سے خدشات تھے کہ وہ سورج کی تپش کا شکار ہوں گے تو جل ایک عام انسان ہے تو وہ اتنی گرمی برداشت نہ کرے جل جائے جلس جائے گرمی کے ساتھ اور ایسی حالت میں کہ جب پانی بھی مجسر نہیں ہے اور ایک بھوک پیاس افلاس کا عالم ہو گرمی کا عالم ہو تو کتنی مشکل ہو جاتی لیکن رب العالمین نے اب ان کو سوتے ہوئے اب وہ سو رہے تھے اور رب العالمین ان کے سونے کی حالت میں کیسا ان کے ساتھ معاملہ کیا کہ سورج کو حکم دیا جب وہ نکلتا ہے تو ان کے غار کے دائیں جانب مائل ہو کر نکل جاتا ہے اور جب وہ گروب ہوتا ہے تو ان کے بائیں کی طرف سے کترہ آ کر گزر جاتا ہے اللہ اکبر اب اس کے مختلف تفاصیر علماء نے بیان کی کہ سورج کا آنا جانا وہاں پر کیسا تھا کہ وہ اپنی ڈریکشن بدل لیتا تھا یا اس غار کو اللہ نے ایسی ڈریکشن دی تھی قدرتی کہ سورج کی تپیش اس پر پڑتی نہیں تھی تو اس کے بارے میں جو میرے علم کے مطابق نہ کس علم کے مطابق جو تفسیر ہے وہ یہ کہ رب العالمین نے سورج کو کہیں نہ کہیں اس کام پر معمور تو کیا تھا کہ بھئی اصحابِ کحف ہیں ان کے جسموں کا خاص خیال رکھنا ہے کہ کہیں ان کو تپیش محسوس نہ ہو دیکھیں یہاں پر ارشاد ہوا نا کہ تم سورج کو دیکھو گے تو اگر سورج کا کوئی یہاں پر معاملہ نہ ہوتا تو ممکن تھا کہ غار کی بناوٹ کے بارے میں رب العالمین فرماتا قرآن کریم کی اس آیت میں ٹھیک ہے کہ وہ غار کی بناوٹ ایسی تھی کہ ان کو تپیش نہ پہنچ رہی تھی لیکن یہاں پر سورج کا ذکر موجود ہے اور اس کے بارے میں علماء کیا کہتے ہیں کہ یہ لوگ غار کے اندر ایک کشادہ جگہ میں پہنچ کر لیٹ گئے اس غار کی جائے وہ کوئی اس طرح سے تھی کہ روزانہ سورج مرشک سے نکلتا اور مغرب میں چھپ جاتا لیکن اس کی دوپ ان پر نہیں پڑتی تھی اور جب سورج نکل کر چڑھتا تھا اور دوپ پھیلتی تھی تو غار کی دائیں جانب سے اس طرح ہٹی ہوئی رہ جاتی کہ اس کے دروازہ تک نہ پہنچتی اور جب سورج چھپنے لگتا تو اس وقت جو تھوڑی بہت دوپ ہوتی ہے وہ غار کی بائیں جانب رہ جاتی تھی یعنی اس وقت بھی دروازہ پر دوپ نہ پڑتی تھی اب یہ تو ہم غار دیکھیں گے اس کی دریکشن دیکھیں گے تو سمجھ میں آ سکتی یہ بات لیکن ایک اور بات جو میں آپ کو بتاتی چلوں اب دیکھیں کہ رب العالمین جو علماء فرما رہے ہیں اس کے بارے میں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی انہوں نے بھی یہ بیان کیا ہے کہ سورج اپنی دریکشن کو بدلتا تھا جب مشرق سے نکلتا تھا تو بھی اور جب مغرب کی طرف غروب ہوتا تھا تو بھی یعنی اس آیت کی تفسیر میں انہوں نے بیان کیا بہرحال تفسیر کیا ہے کہ سورج کی دریکشن بہرحال بدلتی تھی اب یہ دائیں بائیں والا کنسپٹ سمجھ نہیں آتا سن کے تو اس کو میں آسان الفاظ میں تھوڑا سا ڈراؤ کر کے سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں باقی بہت سے لوگوں نے ان غار کا وزٹ کروایا ہوا ہے عام عوام الناس کو بہت سے لوگوں نے ڈاکیمنٹریز بنائی ہیں تو کوئی ایسے ریسورس جو اتھینٹیک ہوئے وہ میں انٹرنیٹ سے سرچ کر کے کیونکہ ہم نے وہ غار نہیں دیکھا تو جب تک دیکھیں گے نہیں تو سمجھ نہیں آئے گی تو ان کے لنکس جو ہیں وہ میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گی تو وہ ڈاکیمنٹریز آپ فور جنرل نولیج آپ بھی لے لیجیگا دیکھ لیجیگا تو اس سے آپ کو انڈسٹیننگ بہتر طور پر ہو پائے گی اب یہاں پر حقیقی طور پر مشرق مغرب شمال جنوب کا کنسپٹ دینا مراد نہیں ہے کیونکہ اس میں میں غلطی کا شکار بھی ہو سکتی ہوں مین چیز آپ کو سمجھانا ہے تو فور ایگزیمپل یہ مشرق ہے ٹھیک ہے اور یہ مغرب ہے اور غار کچھ اس طرح سے یہاں پر موجود ہے کہ اب سورج جب بلند ہوتا ہے ٹھیک ہے تو روشنی تو اویسلی پڑتی ہے اب جب سورج بلند ہوگا اب یہ 3D والی اگر سائیڈ لیں تو اوپوزیٹ تھرڈ ڈیریکشن جو ہے وہ اوپر سے اگر لے کریں تو اب یہ سورج ہے سورج کی روشنی اویسلی گار پہ پڑے گی ڈیریکشن کوئی بھی ہو سورج مشرق سے ڈیلی نکلتا ہے مغرب میں گروب ہوتا ہے اور روشنی اس کی جب مکمل سر پہ ہوتا ہے تو ہر جگہ ہوتی ایسا کوئی نہیں ہوتا قدرتی کورنر جہاں پر جی آسمان پر سورج سر پہ ہے اور وہاں پر دوپ نہ پہنچ رہی ہو ٹھیک ہے اور سپیشلی جب یہ اوپر والا حصہ اوپن ہو جہاں سے دوپ پہنچنے کا خدشہ ہو اب جس طرح ہمارے گھر ہیں تو ان کے رومز میں تو دوپ نہیں نہ آتی کیونکہ وہ اوپر سے بند ہے لیکن دوپ اپنا اثر دکھاتی تو ہے گرمی بھی ہوتی ہے اور جب سورج ایک خاص ڈیریکشن میں ہوتا ہے تو گیٹ والی سائٹ پہ یا کھڑکی والی سائٹ پہ سمٹائمز دوپ گھر میں موجود رہتی ہے ٹھیک ہے اب اسی والے کنسپٹ کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ اس گھار کو سامنے رکھیں اور دیکھیں کہ جب سورج کی روشنی بلند ہوگی تو گھار پر بھی تو پڑے گی لیکن قرآن کریم میں منشن ہے کہ وہ گھار پر نہیں پڑتی تھی اور جب وہ غروب ہوتا تھا تب بھی نہیں پڑتی تھی یعنی سورج کو کہیں نہ کہیں حکم ضرور تھا کہ وہ اس گھار کے اوپر اپنی تپش نہ پہنچائے ہاں اللہ ماشاءاللہ جتنی ان کو ضرورت ہے جتنی انسانی بوڈی کو ضرورت ہوتی ہے دوب کی یا ہیٹ کی یا جو سن ریز ہیں ان کی وہ ان تک پہنچتے ہوں اور وہ پہنچتے ہوں گی تب ہی تو اور یہ کیوں حکم تھا تاکہ ان کی بوڈی سلامت رہیں تاکہ ان کو تکلیف نہ ہو کیونکہ وہ سو رہے تھے وہ مرے نہیں تھے سمجھ میں آرہی یہ بات وہ فوت نہیں ہوئے تھے سمجھ میں آرہی تو یہ تھوڑی سی بات میں نے سمجھانے کی کوشش کی تھی اب آگے چلتے ہیں کہ فیصلہ جو ہے نا آپ کے سامنے یعنی بات میں نے واضح کر دیا ابھی بھی سمجھ نہیں ہے تو آپ وہ ڈاکیومنٹریز کی مدد سے وہ ایزیلی سمجھ پائیں گے اور مجھے یاد پڑتا ہے میں نے ڈاکیومنٹریز دیکھی ہوئی ہیں اور ان میں انہوں نے سمجھایا بھی تھا ایک جگہ کھڑے ہو کے کہ یہ گار کا دہانہ ہے اور یہاں پر اس طرح سے وہ صورت سے بچا کرتے تھے وغیرہ وغیرہ اب یہاں پر یہاں تک اتنی بات کلیر ہوگی کہ گار کے کھلے حصے میں گویا ہر وقت انہیں تازہ ہوا پہنچتی رہتی تھی یعنی وہ کھلے میدان میں ہونے کے باوجود دوب سے محفوظ تھے تو یہ یا تو ان کی کرامت تھی یا گار کا روح ہی کچھ ایسا تھا اور کرامت کے بارے میں ہم نے قرآن کی آیات سے ریفرنس لے کے پڑھ لیا کہ واقعی اللہ تباری قوط سورج کا ذکر فرما رہا ہے تو سورج کو حکم تھا کہ وہ ان تک شدید دوب نہ پہنچائے اس کے علاوہ سیکنڈ آیت نمبر اٹھارہ میں ذکر ہے اور تم انہیں جاگتے ہوئے خیال کرو گے حلاکہ وہ سو رہے ہیں اور ہم ان کی دائیں اور بائیں کروٹ بدلتے رہتے ہیں اور ان کا کتہ غار کی چوکٹ پر اپنی کلائیاں پھیلائے ہوئے ہیں اب یہ جو آیت ہے نا اس کی بہت ساری ڈیٹیل ہے اور وہ انشاءاللہ سورت القحاف میں ہی ہم کور کریں گے جب اس کو شروع کریں گے انشاءاللہ آہندہ دو سے تین لیکچرز میں یہاں پر جو بات ہو رہی ہے نا ایک دوسری کرامت کی ہو رہی ہے ایک دوسری اللہ کے کرم کی ہو رہی جو ان پر تھا اور وہ کیا تھا کہ اللہ تباریک و تعالیٰ ان کی کروٹیں بدلتا تھا اللہ کے حکم سے ان کی کروٹیں بدلی جاتی تھی تاکہ ان کے جسموں میں خرابی پیدا نہ ہو پہلی بات تو یہ ہے اب یہاں پر جو ذکر ہے نا تم انہیں جاگتے ہوئے خیال کرو گے وہ لیکن سو رہے ہیں تو مراد کیا ہے کہ بعض روایت میں آتا ہے کہ ان کی آنکھیں جو ہیں وہ کھلی ہوئی تھی وہ کھلی آنکھوں کے ساتھ سوئے تھے کہ دیکھ کے یوں لگے کہ وہ جاگ رہے ہیں لیکن وہ حقیقت میں سوئے تھے اور دیکھیں یہاں پر کہیں بھی مرنے کا ذکر نہیں آیا کہ وہ مرے ہوئے تھے اور پھر ہم نے زندگی دی وہ بعد میں فوت ہوئے تھے اور اس کا ذکر انشاءاللہ لیکچر کے اینڈ میں کریں گے تو دیکھیں اللہ قادر ہے کہ وہ ان کی سانسیں چل رہی تھیں اور وہ اتنا لمبا ڈیوریشن جیئے اللہ کے حکم سے تو اس کے بعد آگے پڑھ لیتے ہیں کہ چونکہ وہ ایک بہت بڑی مدت تک سوتے رہے اور ان کے جسم زمین ہی سے لگے ہوئے تھے لہٰذا زمین کے اثر سے محفوظ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ان کی کروٹیں بدل دیتا تھا جس کی وجہ یہ ہے کہ اگر زمین سے کوئی چیز عرصہ دراز تک لگی رہے خاص کر جو گوشت ہوتا ہے انسان کا وہ اسے کھا جاتی ہے زمین اسے کھا جاتی ہے کھانا شروع کر دیتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کو یوں بھی تو قدرت ہے کہ وہ اُلٹ پلٹ کیے بغیر ان کے اجسام کو محفوظ فرماتا بے شک اللہ تعالیٰ کو قدرت ہے لیکن حکمت کا تقاضی یہی تھا کہ ان کی کروٹیں بدلی جاتیں لہٰذا اس اصحابِ کحف والے واقعے پر جو آج سائنس تحقیقات کر رہی ہے تو وہ بھی حیران رہ جاتی ہے کہ قرآن کریم کی ایک ایک آیت سچی ہے اور ان کا پورا واقعہ اگر سائنٹیفک پوائنٹ آف یو سے پرکھا جائے تو سائنس بھی حیران رہ جاتی ہے اور جن چیزوں پر سائنس کا امپلیمنٹیشن ہوتا ہے وہ پورا اترتے ہیں سہابِ کحف اس واقعے کے مطابق اب یہاں تک تو بات مکمل ہو گئی اور انشاءاللہ لیکچر نمبر فور میں میں اس پورے واقعے کو قبر کرنے کی کوشش کروں گی تب تک کے لئے اپنا بہت سا خیال رکھے گا مجھے دعا و میاد رکھے گا تاج داری ختم نبوت زندہ باد پاکستان ہمیشہ زندہ باد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ